سب سے پہلے جس طرح میرے چیمین اور پازل کولیگ جناب بیرسر گوھر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلوں گا سب سے پہلی سیزی ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی ڈیکلیر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اور گیار اور آپ کے گیارہ جزیز نے اس چیز کی ڈیکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ پارٹ نے آج آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑھوں نے یہ نشست کی اور تین دنوں سے یہ کھچڑی پاکری تھی اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم سنٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیر کا کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لوگ کے ساتھ یا مارشل لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی صاف ان کو آنا پڑے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ باقی پارٹیاں ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریپ اور اکنومک سروے سے نکال گے بتایا ایک چیز کو بھی نہ پائننس منسٹر نے نہ پوان پورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین وزرات اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی اروج پہ بھی جائے گی بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے سترہ روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مسنوی طور پہ دو سو پچتر روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سہلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریک دیکھنے اس وقت پانچ سو روپے کلو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آٹھا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مستوحات ڈیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پہ پی ڈیل انہوں نے لگا دی ہے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلم نگنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہباز شریف نے مریم نواز نے انہوں نے کھچڑی پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم نگنون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پہ دھاوا کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجوگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گوٹھے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلم نگنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلوک کیا کوئی اڑا تشتریہ آئی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو زدقاپ کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردیوں کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول مارشلو لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم پاٹی سیون حکومت اور اسی مسلم لیگنون یہ وہ پارٹی پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شاہباز شریفی وزیراعظم تھا انہوں نے اوور سیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوور سیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ای مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم سنتالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے آئے ساوی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی کانومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا کاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈ کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بہت پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیوٹائز یا نچکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و حضرات آپ کا نو سو ستر ارب کے در جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے دارے اس پیسے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کے در جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں ملکے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آٹکیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے ہمیں کلیر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھنے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی این پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بین کیا غلط اقدام کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑیوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلمی نون ہے کیونکہ یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکے ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان سواتی صاحب اور میں ہم لوگ ساڑھے تین گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیراعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگے بہت جلد انشاءاللہ آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ پرجوش رہے پر امن رہے جیت انشاءاللہ پاکستان تحریف کے انصاف کی ہوگی بہت شکریہ